اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن کرنے والا ہے درود و سلام ہو پیار آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پل جو خاتم النبی جین ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی رسول نہیں ہے درود و سلام ہو تمام صحابہ پر تمام آل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو راہِ ہدایت کے سرچشمی ہیں جن کی ذریعہ سے یہ دین آگے پھیلا السلام علیکم میں ہم کاری محمد اصداللہ اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا چینل شفاء القرآن اکیڈمی آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خواب میں اترانا یا عزمیش میں پڑھنا خواب میں اترانا خطا فدین کی دلیل ہے کبھی اس کی تعبیر جلدی زہر ہونے والے شرف و منصب سے کی جاتی ہے اگر یہی خواب مالدار دیکھے تو اس کی کمائی کے نادر ہونے کی علامت ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابن سرین رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نماز کے لیے عزم کہتا ہوں آپ نے جواب دیا کہ تم اسلامی حج کرو گے پھر اسی وقت ایک دوسرا شخص آیا اس نے سوال کیا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو نماز کے لیے عزم کہتے دیکھا ہے آپ نے تعبیر بیان کی کہ تم پر چوری کی توہمت لگائی جائے گے شاگردو نے حضرت ابن سرین رحمت اللہ علی سے دریافت کیا کہ دونوں کے خواب ایک ہی صورت ہے کہ دونوں شخص خواب میں ازان نماز دیتے ہیں دونوں کی تعبیر میں اختلاف کیوں ہے آپ نے جواب دیا کہ تیلے شخص کی چہرے سے نیک بختی کے نشان زہر ہوتے تھے میں نے کہا کہ تم حج کرو گے حق تعالیٰ کا اشارت ہے جس کا ترجمہ ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو تمہاری طرف دورتے ہوئے آئیں گے اور میں نے دوسرے شخص میں فساد اور مخالفت کے نشانات دیکھے تھے میں نے تعبیر بیان کی کہ تم کو چوری میں پکڑیں گے حق تعالیٰ کا اشارت ہے جس کا ترجمہ ہے منادین پکارا کافرے والو تم ضرور چور ہوں ویڈیو آگے ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکیسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کی بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پرس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بعض وقت رات کو خواب دیکھا جاتا ہے اور اس کی تعبیر اسی دن نکر آتی ہے اور بعض وقت خواب دیکھا جاتا ہے اور اس کی تعبیر سال کے بعد پوری ہوتی ہے اور بعض کی چھے ماہ کے بعد اور بعض کی بیس اور چالیس سال کے بعد تعبیر زہر ہوتی ہے جیسے حضرت امیر المؤمنین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مارے جانے کا خواب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دیکھا کہ ایک کتہ آپ کا خون پیتا ہے پھر چالیس سال کے بعد اس خواب کی تعبیر زہر ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیا گئے حضرت جاپر مغربی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ رات کے خواب کی تعبیر جن کے خواب سے قوی ہوتی ہے اور پہلی رات کا خواب درست نہیں ہوتا اکثر اندیشہ اور قصت شعال سے آتا ہے اور نیم شب کا خواب بھی محض پریشان کن ہوتا ہے سب سے درست خواب صبح کے وقت ہوتا ہے کیونکہ صبح کے خواب کو مغرب فرشتہ لوگوں کو لوہ محفوظ سے سکھاتا ہے اس وجہ سے اس کی تعبیر درست اور راست زہر ہوتی ہے حضرت ابن سنین رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے اول شب کے خواب کی تعبیر پانچ سال تک اور درمیانی شب کے خواب کی تعبیر پانچ ماہ تک اور صبح کے خواب کی تعبیر دس دوز تک زہر ہوتی ہے حاصل یہ ہے کہ جس قدر خواب صبح کے نزدیک تر ہوگا اسی قدر اس کی تعبیر نیک اور درست اور جلدی زہر ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن کرنے والا ہے درود و سلام ہو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو خاتم النبیجین ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی رسول نہیں ہے درود و سلام ہو تمام صحابہ پر تمام آل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو راہ ہدایت کے سرچشمی ہیں جن کی ذریعہ سے یہ دین آگے پھیلا السلام علیکم میں ہوں کاری محمد اصداللہ اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا چینل شفاء القرآن اکیڈمی آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں